دی نیوز روم جبکہ دوسرے جانب نقصانات کا تکمینہ لگانے کے لیے آٹھ رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے اور واقع میں ملوث دو سو سے زائد افراد کی شناک کامل بھی مکمل ہو گیا ہے دو مرکزی ملزمان سمیت ایک سو پینتیس افراد کو پولس نے حراست میں بھی لے لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے جیو فینسنگ کامل بھی جاری ہے جبکہ آج کے نیوز روم میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی جو اب قانون بن چکے ہیں اس بل پر خوب شور شرابہ ہوا اور حکومتی ارکان آپوزیشن کی زبان بولتے نظر آئے پی پی کے سینیٹر رضا ربانی نے احتجازن بل کی کاپی تک پھار دی تھی لیکن بل آخر صدر مملکت کے دستاخت سے جو آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہیں وہ اب قانون کا درجہ پا چکے ہیں جبکہ آج عوام کے لیے ایک اور بری خبر یہ ہے کہ پیٹرل کے بعد بجلی بھی مہنگی ہونے جا رہی ہے اس کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں لیکن سب سے پہلے ہم بات کرنے والے ہیں جڑا والا کی جہاں پر زندگی معمول کی طرف امن بحال ہوئے اور آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جڑا والا میں متاثرین کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے پہنچے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے متاثرہ گھروں کا معاینہ کیا اور ان سے ملاقاتیں بھی کی اور اس موقع پر ان کا کہنا ہے تھا کہ گمراہوں کے بہنگم حجوم نے گرجہ گھروں مسیحوں کے مکانات کو جلایا گرجہ گھروں پر حملہ قرآن پاک کے احکامات کی خلاورزی ہے کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کی سزا دس سال قید اور جرمانہ ہے انہوں نے کیا کہا وہ سنتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورڈ آف پاکستان کے سینئر موس جج ہیں آج ذاتی طور پر پہنچے اپنی اہلیہ کے ہمراہ جو مختلف مقامات تھے جو کہ متاثر ہوئے ہنگاموں کی وجہ سے ان کا انہوں نے دورہ کیا نہ صرف یہ بلکہ جو متاثرین تھے ان کی دل جوئی کی ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنی اہلیہ کے ساتھ یہاں پر موجود تھے فردن فردن لوگوں سے انہوں نے ملاقات کی جو متاثرین تھے ان سے حال احوال پوچھا معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی کہ اب تک ریلیف کے لیے کیا کچھ کام ہوا ہے تو بہرحال یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ جیسٹر تھا جو کہ یقینی طور پر نہ صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے ہے بلکہ ریاست پاکستان کی طرف سے ہے بتایا جا رہا ہے کہ وزیراعظم بھی اب سے کچھ دیر بعد جڑاوالا پہنچیں گے دیگر بھی کچھ ایکٹیوٹیز ہیں تو بہرحال اب تک اس واقعے میں ہوا کیا ہے کیا کچھ اس کی تفصیل ہے وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں جڑاوالا جو واقعہ ہے جلاو گھراو کے دوران تقریباً انیس چرچ جلائے گئے مجتہل افراد نے چھاسی مکانات کو نقصان پہنچایا نواہی چک دو سو اڑتیس گاو بے میں دو چرچ اور پانچ مکانات جلائے گئے جبکہ چاک ایک سو چھبیس میں چار چرچ جو ہیں وہ نظر آتش ہوئے جبکہ جو محلہ فاروق پارک ہے وہاں پر بھی دو گرجہ گھروں کو جلائے گیا محلہ کیمپ اور ٹیلی فون ایکسچینج کے قریب بھی ایک ایک چرچ کو نظر آتش کیا گیا تھانہ سیٹی جڑاوالا میں چار مقدمات درج کر لیے گئے تھانہ لڑیاوالا میں ایک مقدمہ درج ہوا اور نقصانات کا تقمینہ لگانے کے لیے قائم آٹ رکنی کمیٹی ہو گئی ہے پولیس نے جڑاوالا واقع میں ملوث دو سو سے زائد افراد کی شناکت مکمل کر لی ہے جبکہ دو مرکزی ملزمان سمیت ایک سو پینٹیس افراد پولیس کی حراست میں ہیں دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے جیو فینسنگ کا عمل بھی جاری ہے تو یہ تمام تر صورتحال تھی جو اب تک ہو رہی ہے ایک کمیٹی بھی قائم ہو گئی ہے کچھ افراد زیر حراست ہیں اور باقی کے لیے جو سرچ آپریشن ہے وہ بھی کیا جارہا ہے اور جیو فینسنگ بھی اس حوالے سے ہو رہی ہے تین روز گزر چکے ہیں اس واقعے کو اور اب زندگی معمول پر لوٹ رہی ہے کھنڈرات بنے گھروں میں متاثرین کی واپسی ہو رہی ہے گرجہ گھروں اور گھروں کی تباہی دیکھ کر ہر آنکھ عشق بار ہے جڑاوالا کے متاثرہ گھروں میں بجلی اور گیس بحال ہو چکی ہے موچی وازار، لنڈا مارکٹ، چمڑا منڈی اور سرکلر روڈ پر کاروباری سرگرمیاں بھی اس وقت جاری ہیں آج کے شہر کے کچھ طالت ترین مناظر بھی آپ اپنی تیالوجینس کچینج پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ شہر جو ہے وہ متاثر ہوا تین روز قابل اور اب یہاں پر زندگی جو ہے وہ معمول کی طرف لوٹ رہی ہے لوگ ایک دوسرے سے حال احوال پوچھ رہے ہیں اور جو زخم ہے ہم پر مرمدرنے کے ہاں جو نے ناشتہ بھی کرایا گیا ہے تو متاثرین کی دل جوئی کی جا رہی ہے تمام جو طبقات ہیں وہ اس واقعے کو نہ صرف کمڈینٹ کر رہے ہیں بلکہ مختلف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاسی شخصیات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ غیر سیاسی بھی وہ وزٹ بھی کر رہے ہیں جڑا والا میں ام تو لوٹ آیا ہے زندگی بحال ہو گئی ہے حکومت کی جانب سے متاثرین کی بحالی کے اقدامات بھی تیز کر دیے گئے ہیں متاثرین حکومت اقدامات سے خاصے مطمئن ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہر ادارے کے متعلق آفراد بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں حکومت کے بعد مقامی سطح پہ ہماری جو انتظامیاں ہیں انہوں نے ریہبلیٹیشن کے لیے چیزوں کو موو کرنا شروع کر دیا ہے جس میں سے گزری رات دانی سکول میں کیمپ لگا دیا گیا ہے جن فیملی کے گار کمپلیٹ جال چکے ہیں وہ فیملی ساری فیمل سمیت بچوں سمیت ادھر شفٹ ہو گئی ہیں یہ بات ہے کہ ہم امن کو پسند کرتے ہیں ہم اپنی گورنمنٹ کے ساتھ اگری ہیں جو کچھ بھی قانون فیصلہ کرے گا گورنمنٹ فیصلہ کرے گی ہم گورنمنٹ کے انگینسٹ نہیں کیونکہ ہم پاکستانی ہیں ہماری پہچان پاکستان ہے اور ہم جتنے مسیح ہیں بینگے جو کرسچن ہیں اور ہم جتنے پریسٹ ہیں پاسٹر ہیں بشب ہیں ہم سب اس بات پہ اگری ہیں کہ ہم پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں گورنمنٹ کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں بجلی کا میٹر بھی کٹ ہو گیا تھا بجلی کا کام بھی ہو رہا ہے اور گیس کیا کہ میں کام ہو رہا ہے اب سارا کام بحال ہو جائے گا گورنمنٹ کی طرف سے یہ کام ہو رہے ہیں سنیریو گزرا نا وہ ایک سائیڈ پہ گم گصہ تو اپنی جگہ پہ ہوتا ہے لیکن جو گورنمنٹ اپنے انیشیٹیو لے رہی ہے نا وہ بہت اچھے لے رہی ہیں گیس بجلی فوراں انہوں نے کسی قسم کی ہر دپارمنٹ کا کوئی نہ کوئی بندہ یہاں پہ مجود ہے کسی قسم کی بھی کوئی امرجنسی کی صورت میں ہر دپارمنٹ کا بندہ فوراں وہی کام کر رہا ہے اور سارا جتنے بھی گورنمنٹ کے دپارمنٹس نا ریہیبلیٹیشن کے لیے وجود ہیں عوام کی گفتگو ہم نے سن لی بیوروشی فیصلہ باد اجمل ملک بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم جان لیتے ہیں کہ بحالی کے کام کہاں تک پہنچے ہیں اجمل ملک بتائی گا زندگی تو لوٹ آئی ہے اپنے اپنے کاموں پر لوگ لگ چکے ہیں بحالی کا کام کہاں تک جاری ہے اور لوگ کیا مطمئن نظر آ رہے ہیں یہاں پر جی ابھی تک جو صورتیں حال اور اس میں تو انتظامیوں کے طرف سے جو اقدامات کیے گئے ہیں ان میں اقتدائی طور پر دیکھتے ہیں تو یہاں پر دو بڑے ریلیف کیمپ جو ہیں وہ کائم کیے گئے ہیں جو سب سے بڑا جڑا بڑا ریلیف کیمپ ہے وہ دانے سکول میں کائم کیا گیا ہے جو ایک بڑا ریلیف کیمپ ہے جہاں پر بڑی تعداد میں بڑا جنروں کی تعداد کی جو ہے وہ کسی ہی کھاندن جو ہے وہاں پر موجود ہیں صرف جو میل موجود ہیں بلکہ فیملیز کی شکل میں موجود ہیں وہاں پر بڑی تعداد میں جو سکول کے کلاسکونز ہیں ان کو یوز کیا گیا ہے فیملیز کے لیے اور مقیر اجراء کی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے وہاں پر کھانا پھانک کیا گیا ہے کل رات سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور رات میں جو ہے وہیتا میں نے کھانا پھانک کیا اور آج سکر جو ہے وہ آہ پولیس کے افسران اور ان کے جوان اور مختی اور اہلکار کے پولیس کے اور سماجی دانوں کے انہوں نے وہاں پہ ناچک پانک کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو آہ اس کے آہ ہیلس کے لیے کیمپن گائے گئی ہنڈرمانی فائم کیا گیا ہے پنکن گائے گئی ہنڈر گائے گئی اس ساتھ کے اقدامہ تو یہ فوری ریلیف تو آہ ان کو مل گیا دوسی جانب جو پتاثرہ علاقے ہیں وہاں پہ اگر اگر ادادی کاموں کے حوالے سے بات کر رہی تو پتاثرہ علاقوں میں یہ رضامیوں کی طرف سے جو ہے بجلی کے آہ جو میٹر ہیں جو چل گئے تھے اس افسوسناک راکھیاں بھی کی ریسٹوریشن کی جاری ہے اس کے علاوہ گیس کے جو گیس بات میں بند کر دی گئی گئی جب وہاں پہ اس کو پیار پراہ ہوگی تھی اور دوسران جو ہے وہ سارے میٹر جو ہے وہ بھی چل گئے تھے ان کی پہالی کا کام بھی چل گئے ہیں اور مختلف شخصیات کی جانب سے دکھا جا رہا ہے کہ جو نگران وزیراعظم ہے وہ بھی دورہ کرنے والے ہیں تو کب تک وہ پہنچیں گے یہاں پر جی بالکل آج انتظامی کی طرح سے یہاں پہ اقدام آتی ہے جا رہے ہیں آہ 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 آ انتظام کے جانب سے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ جس حد تک ریلیف فراہم کیا جا سکے ریلیف فراہم کیا جائے بہت شکریہ اجمل ملک آپ ہمیں اپ ڈیٹ رہا والا کی صورتحال سے متعلق آج ہی یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید نگران وزیراعظم بھی یہاں کا وزیٹ کرے اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جسٹیس قاضی فائزیسہ بھی یہاں پہ پہنچا انہوں نے ان پرسن مہاں پہ لوگوں سے ملاقات کی ان کے جو مسائل ہیں وہ بھی سنے اور کہا کہ یقینا جو اناثر اس میں ملاوز ہیں انہیں قرار واقعی سزا بھی ملے گی سی پیو سے انہوں نے سوال جواب کی اظہار ناراضی کیا جنہ والا واقعے کی شفاف تحقیقات بڑی ضروری ہیں اور کوئی اس کا مطالبہ کر رہا اور اس سلسلے میں ایک آلہ سطح کی کمیٹی بنا دی گئی ہے سی پیو فیصلباد عثمان اکرم کہتے ہیں کہ کمیٹی میں وزارت داخلہ سی ٹی ڈی سینے پولیس افسران اور سپیشل برانچ کے افسر شامل ہیں کمیٹی واقعے کی شفاف تحقیقات کر کے حقائق پر مبنی رپورٹ تیار کرے گی اور آلہ حکام کو پیش کرے گی تو بہرحال جنہ والا میں کیا ہوا کب ہوا کیسے ہوا کون کون ملوث ہے اس سب کی تحقیقات کے لیے ایک ہائی پاور کمیٹی بنا دی گئی ہے جس نے اپنا کام بھی شروع کر دینا ہے بہت ہی جلد آج ہی جو یہ نوٹیفکیشن جاری ہوگا اور پتہ چل جائے گا کہ کس ڈپارٹمنٹ سے کون سے آفیسر جو ہیں وہ الوکیٹ ہوئے ہیں تبارہ یہ ایک ہائی پاور کمیٹی ہے جو انویسٹیگیٹ کرنے جاری ہے جنہ والا واقعہ کو شفاف تحقیقات کے لیے یہ آلہ حقائق کی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے ارسلان حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم جان لیتے ہیں ارسلان بتائے گا اس کمیٹی کے حوالے سے کتنے ارکانت مشتمل ہیں کون کون اس میں شامل ہیں اور کہاں تک ان کی انویسٹیگیشن پہنچی جی بالکل آجی پنجاب کی جانب سے تو یہ بتایا گیا ہے کہ جو آلہ حقائق کی کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں وزارت داخلہ اور اس کے ساتھ سی ٹی ڈی سپیشل برانچ اور دیگر جو افسران ہیں وہ اس میں شامل ہیں یہ بڑی کمیٹی بنائی گئی ہے جو اس تمام واقعات کی جو ہے وہ شفاف تحقیقات ہے وہ عمل میں لائے گی اس حوالے سے اگر میں کچھ اس کی ڈیٹیلز بتاتا چلوں ان واقعات کے حوالے سے تو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس واقعے کے چھے مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے ہیں ایک واقعہ جو تھا جس میں دو مرکزی ملزمان تھے ان کو حراست میں لے لیا گیا اور وہ سٹیڈی کے حوالے کر دیا گیا ان سے تحقیقات کی جاری ہیں جبکہ پانچ جو دیگر مقدمات ہیں جن میں چرچیز کے جو توڑ پور تھی اور اس کے ساتھ پولیس پر حملہ جلاو گراو اور جو دیگر دفعات ہیں وہ اس میں شامل کی گئی ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کی دفعات کے تحت وہ پانچ مقدمات کا اندراج کیا گیا جن میں ایک سو ساٹھ کے قریب جو ملزمان تھے وہ گرفتار کیے جا چکی ہیں دو سو افراد کی ایڈنٹیفیکیشن ہو چکی اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کا کہنا ہے کہ وہاں پر جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس جو سوفٹوئر ہے اس کا استعمال عمل میں لائے جا رہا ہے جس سے تصاویر ان شرپسند ناصیر کی ان کے ذریعے ملزمان کی گرفتاری عمل میں لائے جا رہی ہے یہ تمام تحقیقات کی جاری ہیں ابھی تک اور اس کے ساتھ ساتھ جو گرفتار ملزمان ہیں ان سے بھی تحقیقات کی جاری ہیں اور جو تمام آل افسران ہیں ان سے بقاعدہ خود اس کمیٹی میں بیٹھ کر جو ہے وہ ان سے تحقیقات کرتے ہیں اور تفتیش کرتے ہیں جو دو مرکزی ملزم تھے اس تمام واقعے کے وہ اس وقت سیٹیڈی کے حوالے ہیں اور ان سے بھی جو ہے وہ سخت جو تحقیقات ہیں وہ عمل میں لائے جا رہی ہیں اور جو حراست میں لیے گے جو ملزمان ہیں ان کو بھی پولیس جو ہے وہ ان سے نشاندہ ہی قراری ہے کہ تمام ان واقعاتیں ملوث کوند ہے پولیس کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک ریڈیس جو ہے وہ کور کیا گیا ہے اور ایک کلومیٹر کے ریڈیس میں جیو فینسنگ کا عمل جو ہے وہ کیا گیا جس سے تمام جو موبائل نمبرز تھے شورٹ لسٹ کیے گیا ہے کہ اس دن ان جگہوں پہ کون لوگ جو تھے وہ موجود تھے اور جیو فینسنگ میں آنے والے جو جتنے موبائل نمبرز ہیں ان کو پھر اس کے بعد جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس سوفٹ ویئر ہے اس میں جو ہے وہ آنے والی جو تصاویر ہیں ان کے ساتھ میچ کر کے ان ملزمان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جا رہی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ دو سو افراد کی جو ابھی تک شناکت ہوئی ہے ان میں سے ایک سو ساٹھ سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے باقی گرفتاریوں کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں مختلف اپریشنز کیے جا رہے ہیں مختلف علاقوں میں کیے جا رہے ہیں لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب جو امن کمیٹی کے ممبران تھے ان سے جو ہے وہ پولیس کے جو علا افسران ہیں وہ میٹنگز کر رہے ہیں تاکہ حالات کو وہاں پر کنٹرول کیا جا سکے امن کمیٹی کی آئی جی پنجاب سے اور دیگر جو افسران ہیں ان سے میٹنگز جاری ہیں ٹھیک ہے تو زور و شور سے کمیٹی اپنا کام کر رہی ہے دو مرکزی ملزمان سمیت ایک سو پینسنا ارسلان آپ بتا رہے ہیں کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے دو سو جو ہیں وہ آئیڈنٹی فائے ہوئے ہیں اور باقی کی تلاش بھی کی جاری ہے جو افسران بھی کی جاری اس حوالے سے شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لئے ارسلان آپ ہمیں صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے جو کمیٹی بنی ہے اس کا کام جو ہے وہ یقینا یہی ہے کہ جتنے بھی اس میں ملوث لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا جائے نہ صرف گرفتار کیا جائے بلکہ انہیں انہیں قرار رہے کے سردہ بھی دی جائے یقینی طور پر یہ مطالبہ ہے آج پاکستان علماء کاؤنسل اور مسیحی برادری نے بھی جڑا والا واقعی کی شدید مضمت کی ہے چیئرمن پاکستان علماء کاؤنسل علامت آہر اشرفی نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان میں تمام شہریوں کو رہنے کا برابر حق حاصل ہے اسلام کسی مذہب کی توہین کی اجازت نہیں دیتا جڑا والا جیسے واقعات کا مستقبل میں تدارک بھی بہت ضروری ہے جبکہ مسیحی برادری کا یہ کہنا تھا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ اور متحد ہیں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ آپ معافی کیوں مانگتے ہیں اس لیے کہ ہم سے زیادتی ہوئی ہے ہم بڑے بائی تھے ہم نے تحفظ دینا تھا ہم سے زیادتی ہوئی ہے میں آج پھر پاکستان میں اور دنیا بار میں جو مسیحی برادری ہے ان سے آج پھر معافی مانگتا ہوں کہ ان کے مقدسات کی توہین ہوئی ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جن لوگوں نے یہ عمال کیے ہیں انہوں نے ہمیں شرمندہ کیا ہے مسلمانوں کو شرمندہ کیا ہے اسلام کو شرمندہ کیا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنے والے نہیں ہیں اس لیے انشاءاللہ ہم پہرہ دیں گے اس پہ ہمیں سو بار جڑا والا آنا پڑا آئیں گے یقینی طور پر اس ساری صورتحال پر پہرہ دینا ہوگا اور یہ بڑا واضح دوٹوک موقف ہے اس ساری صورتحال کا جو کہ جڑا والا میں ہوا ذرا آگے بڑھتے ہیں ہم سے کچھ دیر پہلے وائس کپتان بلکہ اب تو باقاعدہ کپتان ہی ہے پاکستان تہاری کے انسان شامر محمد قریشی وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا ہے کہ مفادات کاؤنسل کے فیصلوں کو چیلنج کرنے کا ہم نے ارادہ کر لیا ہے ہم سپریم کورٹ آف پاکستان جا رہے ہیں کیونکہ یہ ایک توجیح ہے کہ جس کی وجہ سے انتخابات کو التوا میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ہم سپریم کورٹ کاب دروازہ ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ نوے دن کے اندر انتخابات کروانے پر آئین واضح ہے انہوں نے کیا کہا ذرا سنتے ہیں نوے دن کے اندر انتخابات کے بارے میں آئین جو بڑا واضح ہے کیا اس محول میں شفاف انتخابات ممکن ہیں میں چیف جسس پاکستان کی خدرت میں ارز کروں گا اس قسم کے اقدامات کا ان کو نوٹس لینا چاہیے کہ کیا آپ یہ جو حالات ہیں اس کو آپ لیول پلینگ فیل تصور کرتے ہیں اور اگر نہیں کرتے تو کیا اس کا آپ نوٹس لیں گے آئین مقدم ہے اس پر کوئی ابحام ہمیں نہ تھا نہ ہے چنانچہ تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ جو ایک ڈیلینگ ٹیکٹک ہمیں دکھائی دے رہی ہے اور نوے دن سے آگے بڑھنے کی جو کوشش ہے ہم اسے چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو بہرحال تحریک انصاف سپریم کورڈ آف پاکستان جا رہی ہے اور ان کی بھی کوشش ہوگی کہ ستمبر کے وسط سے پہلے پہلے ہوا ہے بہرحال ایک انتہائی اہم نویت کا معاملہ ہے حکومت اپوزیشن یک زبان تھے اس معاملے پر لیکن یہ قانون بن گیا ہے ہم بات کریں آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی صدر مملکت کے دستخط کے بعد یہ باقاعدہ قانون ہے ڈاکٹر آریف الوی صاحب نے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل پر آج دستخط کیے ہیں گزشتہ قومی اسمبلی نے مدت ختم ہونے سے پہلے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی منظوری دی تھی سینٹ نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل پیش کیا گیا تو اپوزیشن کے ساتھ حکومتی اتحادی بھی اس پر برہم نظر آئے اور پیپلز پارٹی کے رضا ربانی انہوں نے تو کئی بلوں کی کوپیاں بھی پھار دی تھی بعد ازہ سینٹ میں آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل اور آرمی ایکٹ سے کچھ متنازش کے نکال کر دوبارہ پیش کیا گیا جسے سینٹ نے منظور کیا پھر قومی اسمبلی نے بھی ترمیم چودہ بل کی منظوری دے کر اسے قانون بنانے کے لیے سمری صدر پاکستان کو ارسال کر دی تھی اور اب صدر پاکستان کی جانب سے اس پر دستخط ہو چکے ہیں دستخط ہو گئے قانون بن گیا محمد عدل صاحب ہمارے ساتھ موجود نظر آنے ہم شامل گفتگو کر لیتے ہیں عدل صاحب یقینی طور پر جب یہ دو بل آئے تھے تو اس پر ترمیم سے متعلق بہت شور شرابہ ہوا بڑے تحفظات تھے لیکن جب ان کے بل کی ہیڈنگ کو دیکھا جاتا تھا تو اندازہ تھا کہ یہ پاس بھی ہوں گے قانون بھی بنے گا اور ہو گیا جی بلکل اس میں بیسیکلی تو ایک ہی شک پر سب سے زیادہ تنازہ تھا اور وہ تھی ایجنسیز کو جو ہے بغیر وارنٹ کے جو ہے وہ کسی بھی گھر پر چھاپہ مارنے کی اور سچ کی جو تھی اس کے اوپر جو ہے تحفظات تھے پولٹیکل پارٹیز کے اس میں حکومتی بھی لوگ تھے اور اپوزیشن کی بھی تھے جن کے اتجاج کے وجہ سے یہ بیل جو ہے اس میں سے یہ شک رموو کر دی گئی ہے بیسیکلی تو اب اس میں وہ شک نہیں ہے اور جو باقی ہے اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ شک فائیو اور نائن بہت امپورٹنٹ ہے جس کو ہم جو نو مئی کو جو انسیڈنٹس ہوا ہے یہاں پر پاکستان کے اس کے تنازل میں دیکھا جائیں تو جو شک نائن اور فائیو جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس میں جو ہے وہ جو شک نائن فائیو کہتی ہے کہ جو کئی ملزم جو ہیں جو اس علاقے میں گھس سکتے ہیں ان کے اوپر بھی اس کے یہ شک لگو ہوتی ہے اور یا وہ شک فائیو کہتی ہے جو پرائم میسٹر سمیت جتنے بھی عالی عدو پر جو لوگ ہیں جو وہ حلف کی پاسداری جن کی ذمہ داری ہے وہ اگر اپنے حلف سے انحراف کریں اور کوئی ایسی چیز کا انشاف کریں جو جس کی بنیاد پر یہ اسے کریڈ ڈریکٹ لگ سکتا ہے اور نائن میں جو ہے وہ کسی کو جرم پر اکسانے کے معاملات پر بھی اس پر فرد جرم لگ سکتی ہے تو یہ دو چیزیں ہم اگر ہم اس کا تناظر دیکھیں تو نامائی جو ہے کہ تناظر میں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور آپ پرائم میسٹر بھی کہہ چکے ہیں قانون پر عمل درامت کے حوالے سے تو دیکھتے ہیں ابھی تو صرف ایک کیس فوجی عدالت کو منتقل ہوا ہے اور وہ بھی سابق پرائم میسٹر کے بانجے کا ہے تو ابھی فردر جو سابق پرائم میسٹر پر جو ایف آئی آر ہوئی ہے وہ ابھی تک سیل ہے اس لئے اس کی تفصیلات سامنے نہیں ہیں لیکن یقینی طور پر یہ جو نئی قانون سازی ہوئی ہے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ حالیہ دور میں جو محملات ہوئے ہیں اس کے اوپر ضرور آئے گا تو یہ تو ابھی دیکھتے ہیں یقینی طور پر اور پھر جو ایف آئی اے اس وقت آدم خان کے بیان کو ریکارڈ کرنے کے بعد اور ایک کا ہائی پاور کمیٹی بنانے کے بعد سائفر کے معاملے کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے اس کو بھی اس کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو اس کا بھی بڑا امپیکٹ ہے اس کے جو ایکشل جو جس شیپ میں وہ سائفر مجود تھا اس کو ہم میٹنگ منٹس میں کس طرح کنورٹ کر کے اس کا جو ہے مطلب تبدیل کر سکتے ہیں تو یہ بیسیکلی جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کی خلاف فرضی ہے وہ اور یہ ملک کی جو سلامتی ہے اس سے کھیلنے کے مترادف ہے تو اس میں بہت سارے ایویڈنس جو ہیں وہ آئی فائی اے کے پاس ہیں اسی سنسلے میں انہوں نے بہت ساری جو ذمہ داران ہیں ان سے کی ہے معاملہ چونکہ ابھی ایکٹ بقاعدہ قانون کا حصہ بن چکا ہے اور اس کے تحت ہی آنے والے کچھ دنوں میں ہمیں معاملات جو ہیں وہ پرسیڈ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے ابھی چونکہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہیں سپریم کورٹ کو سابق حکومت نے یقین دائنی بھی کروائی ہے بہت سارے معاملات میں اس کو دیکھتے ہوئے ابھی دیکھتے ہیں کہ معاملات کو کیسے چلتی ہیں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے نو مئی کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں یہ دیفنیٹلی ان کے گردہ تنگ ہوگا اور اس کی امپلیکیشنز دیفنیٹلی آئیں گی عادل صاحب ساتھ رہیے گا برگیڈی ٹیٹائر وقار حسن صاحب نے بھی جوائن کی ہے وقار صاحب تینکیو سو مچ فر جو ٹائنگ یقینی طور پر یہ جو آرمی ایکٹ ہے یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے یہ بڑا کی رول پلے کرتا ہے اسپائن سمجھ جاتا ہے بہت سارے معاملات میں ایکزیکیوشن کے لیکن اس کو اگر ہم نو مئی اور سائفر کے معاملات کے ساتھ لنک کر کے دیکھیں تو دیفنیٹلی بڑا اس کا امپیکٹ ہے آئندہ آنے والے دنوں میں ملکی سیاست پر اور خاص طور پر ایک سیاسی شخصیت پر یہ ایک تو یہ انٹرنیشنل لاز اور آپ دیکھیں باقی جو ڈیمیسٹک لاز ہیں باقی ملکوں تو اس کا ٹائم لوں گا اب انڈیا میں آپ چلے جائیں تو انہوں نے بھی ریسنلی اپنے سوشل میڈیا لاز کو بھی الائن کیا ہے ملٹی کی ایلیدہ پاورز لیدہ ہیں لائی کام فرس اسپیشل پاور ایکٹ ہے اس کے علاوہ ابھی ان کی دس ایجنسیاں ہیں راس لے کے اور دلی پلیس تک جو کسی بھی شخص کو کہیں بھی روکے اس کے سوشل میڈیا کانٹنٹ کو بھی دیکھ سکتی ہیں اور لیپٹاپ بھی ایس کر سکتی ہیں تو اس کا مندر اچھا یوکے میں چلے جائیں تو یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ یونیورسل ہے تمام سکریٹ چھے ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنے سکرٹس کو اور جو کانفیدنشل جی ہوتی ہیں یہاں پاکستان میں گرواز بن گیا ہے کہ آپ اپسیل ڈاکومنٹ نکالیں اس کی کوپیاں بنائیں اور جا کے تشیر کنا شروع جس سے انہوں سے انٹرسٹ کو بہت زیادہ پیمیج ہوتا ہے اور یہاں سے انٹرسٹ کو بہت زیادہ پیمیج ہوتا ہے ہو سکتی ہے تو آئی ٹھنک اس نے آج سے یہ خوش آئند ہے اور کیونکہ ابھی موڈن ٹائم میں بھی موڈن میز آگئے ہیں ابھی ضروری نہیں ہے کہ کسی میں اس کی فوٹو کاپی کر کے اور وہ پیمفرٹ بنا کے دینا ہے اگر الیکٹونک میز سے بھی کمیونکیٹ ہوتا ہے تو صاحب ذہر ہے اس کی کوپی جو ہے سوشل میڈیا پہ ڈالی جا سکتی ہے یا جس طریقے سے بھی سائفر کا سارا انکوئری ہو رہی ہے اس کے اندر ایک ایسا ڈاکومنٹ جو کہ کانفردنشل ایڈنسٹری آف فورن افیز میں تھا تو اس کی کوپیاں باہر کیسے پہنچ لیا اگر الیجیسٹی ایسا ہوا ہے اس کے ہاتھ سے آئی ٹھنک بیسٹ آن جو ریکوارمنٹ ہے سو ٹائم کیونکہ لوڈ ٹائم کے ساتھ سا کمنٹ ہوتے ہیں تو اس نے اس کو زیادہ سٹک بھی کیا گیا ہے اس کے اندر سزائیں بھی رکھی گیا ہیں اس کے اندر گونا بھی چاہیے بکوز وہ ٹائم سٹیٹ سی کرٹس ہیں یہ ملین اور ملین اور ڈالر کا نقصان کر دیتے ہیں ملک کا اور اس کے لابے سٹیٹ سیکیورٹی کو تھرٹک کرتے ہیں کل تریسی طریقے سے کوئی پولیس کی پلاننگ ہے یا ملیٹری کی ہے اس وقت لوگ نقشے پورے سے پورے باہر نکالنا شروع کر دیں گے سو آئیم شور یہ ٹائم لی بھی ہے اور اس سے دیفنیٹی جو نیشنل سیکیورٹی ہے اور نیشنل جو راب ہیں ان کو اگر ہم امریکن پریزیڈنشل سسٹم کی بات کریں تو امریکہ جب اپنے پریزیڈنٹ کو الیک کرتا ہے تو وہاں پر ایک ٹرانزیشنل پیریڈ ہوتا ہے دو دھائی مہینے کا تین مہینے کا جس میں میک شور کرتے ہیں کہ ان کا پریزیڈنٹ اپ ٹو ڈیٹ ہو بریفت ہو اور اسے معاملات کی حساسیت بتائی جائے پھر کلیرنس لیول پر جو ہے وہ لیئر بائی لیئر ہوتا ہے یعنی ایک اکیلا شخص جو ہے وہ اپنے ایک سگنیچر سے کسی ڈاکومنٹ کو ریلیز نہیں کر سکتا ایک کے اوپر ایک لیئر ہوتی ہے آپ سمجھتے ہیں ہمارے آئین چیزوں کی بھی ضرورت ہے اگر ہم پرانے کنونشنل طریقوں سے چل رہے ہیں اس پہ بھی ہمیں چیک رکھنا ہوگا اس طرح کا یہ اگزیکٹلی اس کو ڈی پلاسکیشن آف ڈاکومنٹ سے اور اس میں سٹیٹرین کی جو فائل تھی اگر آپ دیکھیں اس کو شاید سات سے ترسا لگے اس چیز کو اور وہ چیزیں پری طرح باہر نہیں بکاوز then of course these are سٹیٹرین ابھی میں مثال دیتا ہوں امریکہ سے اپنے میند کر آئے کہ ڈانالڈ ٹرمپ ہے جو چارٹرین اور شاید ان کو اولاد میں بند کر دیا جائے اس میں ایک شک جو ہے اس میں یہ کمپرمائز آف نیسل سیکیورٹی دی ہے کیونکہ ایک انٹرویو میں انہوں نے ایک بک آفرز کو بلایا اور کہا تھا جی کہ میرے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو پبلش کر دیں تو وہ صرف یہ ان کی جو بات ہی تھی یہ ٹرین ڈیک ہوئی اور اس پہ ان کو ٹریزن اور کمپرمائز آف نیسل سیکیورٹی پہ بھی پتر چارجز ہیں ٹرمپ سے سکتے تو باقی تو ہے ایسا آلٹم در سٹیٹ کا کپٹل لیلتا ہے یا لیسے ایسے انٹروپشن ان ڈی الیکشن ہے لیکن اس کے اندر سٹیٹ سیکیورٹ صرف ایک بات کرنے پہ بھی ٹرمپ نے وہ ڈاکومنٹ شیئر نہیں کیا تھا تو چونکہ یہ کنفرم ہوگی اب اس کی پروسکیشن بہرحال اس سلسلے میں جو مخالف ریاستہ ان کے ساتھ اس کو شیئر کیا اور یہاں پر وہ پبلک ڈومین میں آگئے لیکن مور اور لیس چیزیں جیسی ہیں بہت شکریہ اور محمد عادل صاحب آپ کے وقت کا تو یہ افیشل سیکیورٹ ایکٹ آ جانے کے بعد شیئرمن تحریک انصاف کے جو گھیرا ہے وہ مزید تنگ ہوگا پیسے بھی وہ اٹک جیل میں پریشانی ہیں لیکن آج کی قانون سازی کا اطلاق صرف ان پر نہیں آئندہ آنے والے بھی بہت سارے لوگوں پر ہوگا ہم بہت دن سے یہ بات کر رہے تھے کہ جو قانون بنائے جا رہے ہیں یہ اس سوچ کے ساتھ بنانے چاہیے کہ آج اگر کسی اور کے لیے کل آپ کے لیے بھی پرابلمیٹک ہو سکتے ہیں لیکن خیر یہ ایکٹ ہے کیا فوج کے خلاف نفرت پھیلانے پر دو سال تک قید اور جرمانہ ہوگا ملکی مفاد کے خلاف معلومات دستاویزات کا انکشاف کرنے والا جرم کا مرتقب ہوگا پانچ سال تک قید کی سزا دی جائے گی جان بھوچ کر امنیامہ مفادات یا پاکستان کے لیے نقصان دے کام کرنے کے جرم کے مرتقب فرد کو تین سال قید دس لاک جرمانہ یا دونوں سزائے ہوں گی حساس ڈیوٹی پر تائنات شخص پانچ سال تک سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکے گا تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے اس میں یقینی طور پر جو حساس ڈیوٹیز پر لوگ موجود ہوتے ہیں انہیں پانچ سال تک سیاست سے دور رکھنے کا کہا گیا ہے جبکہ ملک کے خلاف جرم کے مرتقب کو تین سال قید ہوگی دس لاک جرمانہ یا پھر سنگین نویت کے معاملات میں دونوں سزائیں بھی ایک ساتھ ہو سکتی ہیں صدر مملکت نے اس پر دستخط کر دی ہیں اور یوں آفیشل سیکرٹ ایکٹ قانون بن گیا ہے اور ابھی دن بھر کیا ہم بیس خبریں سوپر ٹونٹی میں موشی چیلنجز کے درمیان مالیاتی دانشمندی کے لیے ہماری غیر متزلزل عزم مضبوط ہے نگران وزیراعظم انوار الحق کا کڑ کا ٹویٹ نگران وزیراعظم پنجاب موسیل نقفی کا چلڈن اسپتال کا دورہ بچوں کے لیے نئے وارک افتت ادا کیا خیرپور میں کمسن فاطمہ کی قبر کشائی پوسٹ ماتم مکمل ازاق نمونے حاصل کر لیے گئے توشہ خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف اپیل بائیس دگست کو سمات کے لیے مقرر جنہ ہاؤس حملہ جلاو گھراؤ کیس ای ٹی سی لاہور کی اسی ملزمان کے جوڈیشل ریمان میں چودہ روز کی توسی نیب سے عثمان بزدار کو پھر بلاوا نیب لاہور نے عثمان بزدار کو تیس اگست کو طلب کر دیا مہر کراجی مرتضی وحاب کا حافظ نیب رحمان کو شہروانی کے لیے چار سال انتظار کرنے کا مشورہ نوشہرہ میں تحریک انصاف پارلیمنٹریانز کے جلسے کے لیے میدان سچ گیا گجرہ والم ایک واقعے ڈرامے کے دوران نوجوان کی حلاکت مقدمہ درش دو اے ایس آئے دو پولس کانسٹیبلز اور موگوی احمد سمیت سات افراد نامزد بھارتی سلاوی ریلانے سے دریائے ستلوش بپھر گیا کنگنپور میں حفاظتی بند ٹوٹ گیا کئی دہات سے ریاب ہزاروں ایکڑ ایرازی پر فصلے تباہ گنڈا سنگھ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاپ پی جی ایم اے کا کہنا ہے پانی کی سطح 23 فٹ بلند ہو گئی منسون بارشوں کی ایک اور ریننگز لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش شکو پورار اطراف کے علاقوں میں بھی بادل برس پڑے کراچی میں موسم گر مہکمہ موسمات کے مطابق سنگھ کی ساہلی پتی پر بھوندہ باندھی کا امکان ہے سمندری توفان ہیلری میکسکو سے امریکہ کے جنون مشرقی علاقوں کے جانے بڑھنے لگا مہکمہ موسمات کی شدید بارشوں کی پیش گئی شاہینوں کے سری لنکا میں ڈیرے باولنگ، فیلڈنگ اور بیٹنگ کے مشکیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان پہلا ونڈر میچ 22 تکست گوھوکا پاک اپن سیریز کے لیے شاہین ایک فرکٹ کے لیے فری اینٹری کا اعلان فرکٹ کے مطوالے بغیر ٹکٹ میٹس سے لطف اندوز ہو سکیں گے اور ٹوٹر کے ایک اور فیچر پر پابندی لگانے کی تیاریاں ایلون مست کا کہنا ہے کہ ایکسپر بلوک کا فیچر ڈیلیٹ کر دیا جائے گا تو اہم بیس خبریں تو آپ نے جان لی لیکن ابھی کی ایک اور اہم خبر ہمارے نیوز روم کی بلکہ وہ یہ ہے کہ جناب سندھ کی دس رکنی نگران کابینہ جس کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے برگیڈی ریٹائیڈ حارس نواز مبین جمانی ڈاکٹر جنید علی شاہ نگران وزیر ہوں گے ڈاکٹر جنید علی شاہ ڈاکٹر سعد نیاز یونس ڈھاگہ خدا بخش مری بھی نگران کابینہ کا حصہ ہیں ڈاکٹر رانہ حسین ارشد ولی محمد اور عمر سومرو بھی وزیر ہوں گے تو یہ نوٹفیکیشن آپ اپنی جنرل بجن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں چیز سیکیٹری سندھ کی جانب سے یہ نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے برگیڈی ریٹائیڈ حارس نواز ہیں یونس ڈھاگہ ہیں جن کا نام سامنے آئے تھا بطور نگران وزیر اعلیٰ کنسلر ہو رہا تھا لیکن بہرحال اس کے علاوہ اس کابینہ میں ارشد ولی محمد ہیں اس کے علاوہ اس میں برگیڈی ریٹائیڈ حارس نواز ہیں یونس ڈھاگہ ہیں مبین جمانی ہیں ڈاکٹر جنید علی شاہ ہیں تو یہ دس رکنی ابتدائی کابینہ ہے اور نگران وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس رٹائیڈ مخبول باقر نہیں ہے بڑا دوٹو کہا تھا کہ بڑی لمبی چوڑی فوج نہیں ہوگی اور دوسرا جو بیداغ ماضی کے ماہرانہ لوگ ہوں گے ان کو ہم اس میں شامل کریں گے یعنی جو ایکسپرٹس ہوں گے انہیں اس میں شامل کیا جائے گا تو یہ اب دس رکنی کابینہ سندھ سے سامنے آ رہے ہیں دس رکنی کابینہ سامنے آ چکی ہے نوٹفیکیشن باقاعدہ طور پر جاری ہو گیا ہے نام بھی سامنے آ گئے ہیں سندھ کی دس رکنی نگران کابینہ جس کا نوٹفیکیشن جاری ہوا ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ نگران وزیر اعلیٰ کے لیے تمام تر جو نظریں تھیں وہ یہ جانا چاہ رہی تھے کہ کون ہوگا نگران وزیر اعلیٰ سندھ جب وہ اس کا چناہ ہو گیا تو پھر حلف پرداری کا ماملہ تھا اس میں بھی کوئی ایک دو دن لگے لیکن اب نگران کابینہ جو ہے وہ فائنل ہو گئی ہے دس رکنی کابینہ ہے جو کہ فائنل ہوئی ہے نوٹفیکیشن باقاعدہ طور پر اب سامنے آ چکا ہے اور نام بھی سامنے آ چکے ہیں سندھ کی دس رکنی نگران کابینہ جس کا نوٹفیکیشن اب جاری ہو گیا ہے اشورلال بریگیٹیو ریٹائٹ ہاریس نواز موبین جمانی اس میں شامل ہیں ڈاکٹر جنید علی شاہ ڈاکٹر ساد نیاز یونس ڈھاگا بھی ہیں ڈاکٹر رینا حسین اشد ولی محمد اور عمر سومرو بھی نگران کابینہ کا حصہ ہیں تو دس رکنی یہ نگران کابینہ ہے جس کا فائنل جو ڈیسیزن ہے اور لسٹ ہے وہ سامنے آ گئی ہے اور باقاعدہ طور پر اب نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے ڈاکٹر رینا حسین اشد ولی محمد اور عمر سومرو نگران کابینہ میں شامل ہیں دس رکنی یہ نگران کابینہ ہے جس کا نوٹفیکیشن جاری ہو چکا ہے اور ہمارے اس نیوز روم میں ایک نوٹفیکیشن آئے کہ ہمیں بریک لینے ہیں پاکستان کا کام ہے قوم لیکن مطمئن رہے الیکشن کمیشن بروقت ہی انتخابات کروا ہے جے بلکل گھبرانہ نہیں ہے انہوں نے یہ کہا ہے وہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ جو یہ کہتے تھے وہ تو کہیں چلے گیا ہے انہوں نے مردم شماری کی منظوری دی ہے پاکستان کا جمہوری تسلسل آگے بڑھ رہا ہے انہوں نے کیا کہا یہ سنتے ہیں پاکستان کا جو جمہوری تسلسل ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور بڑھتا رہے گا پاکستان انشاءاللہ اسی طرح بہتر سے بہتر دن بہ دن ہوگا تمام پولیٹیکل پارٹیز اسوں کا تکٹے بیٹھی تھی انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا سارے ایک کولیزن گورنمنٹ تھی انہوں نے جب سینسز کو ایکسپٹ کیا تو ان کو پتا تھا کہ جی ڈی لیمٹیشن بڑھ رہا ہوں گی تو الیکشن یہ آپ کو میں بتاؤں الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن انشاءاللہ ہوں گے وقت پر ہوں گے وقت مطلب یہ ڈی لیمٹیشن جیسی کمپلیٹ ہوگی وہ کوئی ڈیٹ دے دیں گے عام انتخابات کب ہوں گے یہ وہ سوال ہے جس پر ایک آئینی قانونی اور سیاسی بحث کا آغاز ہو چکا ہے پیپلز پارٹی ہر صورت نوے دن میں انتخابات چاہتی ہے جبکہ مسلم لیگ نون اس سلسلے میں کوئی واضح اور دو ٹوک موقف اپناتی نظر نہیں آ رہی الیکشن کمیشن نے انتخابات کا نوے روز میں انعقاد ناممکن قرار دیا ہے جبکہ انتخابات کے بروقت انعقاد کے لیے سپریم کورڈ آف پاکستان کا دروازہ بھی کھٹ کھٹا دیا گیا ہے اس معاملے کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں قومی اسمبلی وزیراعظم کی ایڈوائز پر صدر مملکت نے نو آگز دو ہزار تیس کو تحلیل کی آئین کے آرٹیکل فورٹی ایٹ سب کلاوز فائیو اے کے تحت یہ صدر مملکت کا اختیار ہے کہ اگر وہ اسمبلی تحلیل کریں تو نوے دن کے اندر انتخابات کا انعقاد یقینی بنانے کے لیے خود الیکشن کی تاریخ دیں گے لیکن شہباز حکومت نے سادہ قانون سازی کے ذریعے جون دو ہزار بائیس میں الیکشن ایکٹ دو ہزار سترہ کے سیکشن ففٹی سیون ون اور ففٹی ایٹ ون میں ترمیم کے ذریعے صدر مملکت کا یہ اختیار الیکشن کمیشن کو دے دیا ایک اور اہم قانونی نقطہ یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل ففٹی ون سب کلاوز فائیو یہ واضح کہتا ہے کہ نئی مردم شماری منظور ہو جانے کے بعد قومی اسمبلی کی نشستیں آبادی کے تناسب سے صوبوں کو دی جائیں گی اور نئی مردم شماری کی صورت میں آبادی کے لحاظ سے اسی آرٹیکل ففٹی ون کے سب کلاوز تھری ون میں جہاں قومی اسمبلی کی دو سو بہتر جنرل نشستیں ہیں اور ساٹھ مخصوص نشستوں کے ساتھ یہ تعداد تین سو بتیس بنتی ہے اسے آئینی ترمیم کے ذریعے تبدیل کرنا ہوگا لیکن اس آپشن پر عمل کے لیے نہ قومی اسمبلی موجود ہے اور نہ ہی آئینی ترمیم کے لیے سابقہ قومی اسمبلی میں عددی اکثریت تھی لیکن اس کا راستہ الیکشن کمیشن کے پاس الیکشن ایکٹ کے چپٹر تھری میں موجود آرٹیکل سیونٹین کلاوز ٹو میں موجود ہے جہاں آئین کے آرٹیکل ففٹی ون میں ہی موجود سیٹوں کے لیے الیکشن کمیشن کے پاس آبادی کے تناسب سے حد بندی کا اختیار ہے جس کے لیے الیکشن کمیشن کو چار ماہ کا وقت اور یوں نو اگست کو تحلیل ہونے والی اسمبلی جس کے لیے انتخابات کا نو نویمبر سے پہلے ہونا لازم ہے وہ ہو نہیں سکتے اور یوں ایک قانونی اور آئینی بحث کا آغاز ہوتا ہے کیونکہ آئین کا آرٹیکل ٹو 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 ساب کلاوز ٹو دو ٹوک اور واضح کہتا ہے کہ اسمبلی تحلیل ہونے کی صورت میں الیکشن ہر صورت نوے دن کے اندر اندر ہوں گے لیکن الیکشن کمیشن پانچ اگست کے مشترکہ مفادات کاؤنسل کے اجلاس میں مردم شماری کے بعد آرٹیکل ففٹی ون کے تحت نئی حلقہ بندیہ نہ ہونے پر کم از کم حد بندی کرے گا اور اس کے لیے چار ماہ کا وقت درکار ہے اور پھر اس چار ماہ کے عرصے میں حد بندی پر اٹھنے والے اعتراضات پہلے الیکشن کمیشن پھر ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ تک جائیں گے اور معاملات طول پکڑ سکتے ہیں اور پھر آئین کا آرٹیکل ٹو 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 نوے دن میں انتخابات کا پابند بناتا ہے تو ایک نیا تنازہ کھڑا ہوتا ہے اور اس سلسلے میں موجود سکم دور کرنے کا واحد راستہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے آئین کی تشریح سے ہی ممکن ہے لیکن اس تشریح کے لیے بھی ضروری ہے کہ فل کورٹ بنے ورنہ یہ تشریح باسٹھ تریسٹھ کی تشریحی کی طرح متنازہ ہو سکتی ہے اور یوں ایک نیا بہران سر اٹھائے گا اور اہم سوال یہ ہوگا کہ انتخابات کے وقت پر نہ ہونے کا آئین ہی جواز کیا ہوگا اور پھر اس معورہ آئین اقدام کا ذمہ دار کون ہوگا تو عبید آپ نے تمام تر صورتحال ہمیں بتا دی یہ ایک مکس اپ ہے نا ایک آئین ہے آئین سپریم ہے اس سے کافی چیزیں جو ہیں وہ کلیر ہوئے ہیں یقینا ہماری ناظرین کو بھی اس سے کافی چیزیں سمجھنے میں مدد میری ہوگی خیر آگے ہم بڑھتے ہیں خیبر پخت انخواہ کا رکھ کرتے ہیں نگران کابینہ نے حلف اٹھا لیا یہاں پہ بھی گورنر ہاؤس پشاور میں حلف برداری کی تقریب ہوئی گورنر حاجی غلام علی نے حلف لیا آصف رفیق آفریدی ڈاکٹر سرفراز علی شاہ ڈاکٹر نجیب اللہ آمیر عبداللہ وزیروں میں شامل ہیں فیروز جمال شاہ جسس ریٹائر ارشاد کیسر بھی کابینہ کا حصہ ہے تو ایک پہلے کابینہ تھی وہ سیاسی کابینہ ڈیکلئر ہوئی اور اس کے بعد ابھی ایک غیر سیاسی کابینہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے خیبر پختنخواہ میں ہم ایک بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں ریٹس اپ ڈیٹ یہ ہے کہ راجہ رفت مختار کو آئی جی سندھ لگا دیا گیا ہے اور غلام نبی میمن کو اسٹیبلشمنٹ رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے رفت مختار پولس دپارٹمنٹ ریٹ 21 کی افسر ہے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن جائیں گے سابقہ آئی جی غلام نبی میمن اور اب نئے آئی جی آ چکے ہیں اس سندھ میں راجہ رفت مختار ان کی جو تائناتی ہے اس کا نوٹفیکشن آپ اپنی ٹیلیجن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں غلام نبی میمن اس سے پہلے آئی جی سندھ کے طور پر کام کرتے رہے انہیں اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن رپورٹ کرنے کا کہا گیا ہے جبکہ جو راجہ رفت مختار ہیں وہ آپ سے سندھ کے جو پولس کے معاملات ہیں ان کے سربراہ ہیں اور انسپیکٹر جنرل سندھ کے طور پر وہ اپنی ذمہ داریاں سمالنے جا رہے ہیں نوٹفیکشن اس تائناتی کا جاری کر دیا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں جڑاوالا کا جو معقام ہے وہاں پر ایک عظیم اس وقت آپ دیکھنے کے ایکٹیوٹیز دیکھنے میں آ رہی ہیں سبھی لوگ جا رہے ہیں جو متاثرین ہیں ان کے زخموں پر مرحم رکھ رہے ہیں لیکن یہ مرحم رکھنے کی نوبت کیوں آئی یہ ایک سوال ہے جس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اب اس واقعے کو تین روز ہو گئے ہیں زندگی یہاں پر معمول پر لوٹتی نظر آ رہی ہے کھنڈرات بنے گھروں میں متاثرین کی واپسی ہو رہی ہے گر جا گھروں اور گھروں کی تباہی دیکھ کر ہر آنکھ عشق بار ہے جڑاوالا کے متاثرہ گھروں میں بجڑی اور گیس بھی وہاہر کر دی گئی ہے موچی بازار لنڈا مارکٹ چمڑا منڈی اور سرکلر روڈ پر کاروباری سرگرمیاں بھی جاری ہیں متاثرہ افراد کو پولیس کی طرف سے ناشتہ بھی کرایا گیا ہے اور متاثرین کو میڈیکل کی تمام سہولیات اور سیکیورٹی بھی فراہم کر دی گئی ہے جسٹیس قاضی فائزیسہ کی اگر ہم بات کریں تو بہت جڑاوالا میں متاثرین کے زخموں پہ وہ مرہم رکھنے کے لیے پہنچے جسٹیس قاضی فائزیسہ نے متاثرہ گھروں کا معاینہ کیا اور ساتھی ساتھ ملاقاتیں بھی کی ہیں اس موقع پہ وہ کہہ رہے تھے کہ گمراہوں کے بہنگم جو حجوم ہے اس نے یہاں پہ گرجہ گھروں اور مسیحوں کے مکانات کو جلایا ہے اور انہوں نے اس کی شدید الفاظ میں مضمت بھی کی ہے ہاں انہوں نے کہا کہ گرجہ گھروں پر جو حملہ ہے یہ قرآن پاک کہہ ہے کامات کی خلاف فرضی ہے کیونکہ دین اسلام میں یہ بڑا واضح ہے کہ آپ نے اپنے ہمسائیوں کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے اور ہمسائی جو ہیں وہ اگر مسلمان نہ ہوں تو ان کی عبادت گاہوں کا ذمہ جو ہے وہ ان کی حفاظت کا جو ذمہ ہوتا ہے وہ ریاست ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اس صورت میں ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے لیکن جن شرپسند اناثر نے یا اس بے ہنگم حجوم نے جو یہ کارروائی کی ہے یقینی طور پر یہ قرآن و سنت کے منافی ہے آئین پاکستان کے منافی ہے اور جسٹس قاضی فائزی صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ گئے متاثرین سے ملے ان کی دل جوئی کی اس کو مزید ان ڈیپٹ چیک کرنے کے لیے ایک عالی سطح کی کمیٹی بنا دی گئی ہے سی پیو فیصل آباد عثمان اکرم یہ بتاتے ہیں کہ کمیٹی میں وزارت داخلہ سی ٹی ڈی سینئر پولس افسران اور سپیشل برانچ کے افسران بھی شامل ہوں گیا اور یہ کمیٹی واقعی کی شفافت حقیقات کر کے ایک رپورٹ تیار کرے گی جو پھر عالی حکام کو پیش کی جائے گی آئی جی پنجاب کو پیش کی جائے گی وزیراعالہ تک جائے گی اور پھر وزیراعالہ اس رپورٹ کو پریزنٹ کریں گے پرائم منسٹر کے سامنے کیونکہ دیفنیٹلی اس معاملے پر جو دو ٹوک واضح مواقف آیا تھا وزیراعالہ کا اس کے علاوہ علماء کا اور پھر آرمی چیف کا وہ اپنی مثال آپ ہے بلکہ ایسے یہ جڑا والا میں جلاو گھراو کا جو معاملہ ہے پولس نے ایک سو ساٹھ سے زائد افراد موجود ہیں ارسلان بتائیے گا کیا کہہ رہا ہے جب الکل جڑا والا میں جلاو گھراو کا جو معاملہ تھا اس حوالے سے پنجاب پولیس ابھی تک جو ہے وہ ان کی تحقیقات کہاں تک پہنچ سکی ہیں کتنے ملزمان کو ابھی تک گرفتار کیا گیا ہے کتنے ملزمان ایڈینٹیفائے ہو چکے ہیں اور ابھی تک تحقیقات میں کیا پیشرفت ہوئی ہے اس حوالے سے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں سر بتائیے گا پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے پین این کو ٹائم دیا آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس اہم قومی مسئلے کے اوپر اور پولیس کا پوائنٹ اف پلیو اپنے اچھے چینل کو پھلیا ہمارے دو چار چند سوالات ہیں ابھی تک کتنے ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں اور کتنے ایڈینٹیفائے ہو چکے ہیں کیا مرکزی ملزمان کو بھی گرفتار کیا جا سکے سب سے پہلے تو ہمارے لیے بڑا خصوصناک واقعہ ہے بغیر کسی ہیومن لاؤس آف لائیو کے پہلی مرتبہ پنجاب پولیس نے اتنے بڑے واقعے اتنے ہزاروں بندوں کو پورے پنجاب میں تین ہزار ایک سو ستانوے چرچز کی حفاظت کر کے دکھائی ہے اس میں کچھ فیلئرز ہوئے لیکن وہاں جان کا نقصان کا بہت زیادہ اندیشہ تھا ایک پرچہ بڑا اہم ہے مسلمانوں کے لیے جس بات مجروع پوری دنیا میں ہوئے ہیں وہ ہے ڈیسی کرشن آف ہولی قرآن پانچ مقدمیں جن میں ایٹی اے لگی جن میں چرچز جلے گھروں کو رہنسہ کیا گیا لوٹ مار کی گئی پولیس کے پر حملے کیا گیا دیواریں توڑی گئیں قبروستان تو پہنچنے کی کوشش کی گئی اور سب سے بڑھ کر مقدس کتاب میں جو تھی ہیں ہمارے کرشن کمیونیٹی کی اس کو ڈیمیج کیا گیا اس کے ہم نے ایٹی اے ایڈ کیا ہے اس کے اندر ایک سو ساٹھ سے زیادہ ملزمان گرفتار کر چکے ہیں مین نامزد ملزمان گرفتار کر چکے ہیں ہم نے آرٹیفیسٹل انٹیلیجنس بیس سوفیس سسٹم کے ذریعے ہم نے اندر سے تصویروں کا شناخت کیا ہے یہ اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا اب مزید اس کے لیے راستے آپ کے دورے بھی جڑا ملا کے جاری ہیں آپ تمام کمیونیٹیز سے بھی مل رہے ہیں اب کی صورتحال کیسی ہے وہاں پر چرچز کی ریکنسٹرکشن کا پروسیس شروع ہو چکا کل وزیراللہ صاحب ہاں پر سرویس بھی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گھروں کے کمپنسیشن جانے کا فیصلہ کر لیا کل وزیراللہ صاحب انشاءاللہ وہ سٹارٹ کرنیں گے پروسیس اور ہم کو جلد جلد کمپیٹ کر کے دکھائیں گے اور اب پولیس والوں کے موجودگی میں ہم نے جا کے ہماری امن کمیٹی کے مسلمان کلیرکس اور علماء میں جا کے خود وہاں پہ رات کو چرچز کی ریکنسٹرکشن کا پروسیس اپنے ہاتھوں سے شروع کیا ہے اور اپنے ہاتھوں سے انشاءاللہ اس کو مکمل کر کے دکھائیں گے اب حالات پورا آمن ہے وہاں پر اور اس حوالے سے بھی قوم پورا آمن ہے سوہ دو لاکھ یہاں پنجاب پولیس ہے پاکستان کی بارہ لاکھ فورسز ہیں کال اپ نوٹس کے برم چار لاکھ اور بلوا سکتے ہیں ہمیں مسئلہ کوئی نہیں پانچ شہزار بندہ رکھنا ہے لیکن that's not the way countries are run countries are run by its people لوگوں کی بدت کے ساتھ لوگوں کے تعاوند کے ساتھ انشاءاللہ امن بھی منٹین رہے گا گھاؤ بہت گہرا ہے بھریں گے زخم بہت شدید ہے مرہم لگائیں گے سر اس واقعے میں last question ہے غفلت کس کی سمجھتے ہیں معاشرے کی society کی response کی ہمیں بیٹھنے لگے ہیں علماء کے ساتھ ہماری باتشیت ہو گئی ہے جس طرح پولیس کے ایس او پیز ہیں کہ اگر یہ قتل ہوتا ہے تو تین سو دو لگتی ہے کسی کو سوچنا نہیں پڑتا اس طرح آپ ایس او پیز لوگوں کے لیے دیں گے پاکستان کے عوام کے لیے دیں گے کرشنز کے لیے دیں گے ہندووں کے لیے دیں گے اگر آپ کی کسی کتاب کے ساتھ زیادتی ہو یہ قانون ہے اور یہ ایس او پی ہے آپ آئیں بڑھیں پولیس ساتھ دے گی اگر پولیس نہ ساتھ دے تو پھر آپ جو مرضی کیجئے گا دیکھیں ہم تیار ہیں لوگوں کو تیار کرنا ہے انشاءاللہ اگلے پندرہ دن میں یہ نیشنل نیریٹیو ڈیویلپ کر کے دیں گے آجی پنجاب کی گفتگو سنی اب تک تمام جو حالات جڑا والا کے وہاں پر کافی پورا امن ہے اور اس کے ساتھ پولیس کا جو تعاون تھا امن کمیٹیوں کے ساتھ وہ بھی چل رہے ہیں اب میٹکس جاری ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سو ساٹھ کے قریب جو ملزمان ہیں ان کو بھی حراست ملیا جا چکا ہے جی تو ارسلان اس فکر آجی ارسلان نے جتنے ضروری سوال تھے وہ سارے پوچھے ہیں اور یقینی طور پر بہت سارے معاملات کا سلجنا بڑا ضروری تھا آجی صاحب نے بھی بڑے مفصل طریقے سے بڑے مفصل طریقے سے جواب آت دی ہیں ایسو پیز بھی وہ بنا رہے ہیں خیر انتظامیاں جو کام کر رہی ہے جڑاوالا کے جو لوگ ہیں وہ اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں کیونکہ جڑاوالا میں اب زندگی بحال ہونا شروع ہو گئی ہے اور حکومت کی جانب سے متاثرین کی بحالی کے لیے اقدامات بھی تیز کر دیے گئے ہیں متاثرین حکومتی اقدامات سے خاص سے مطمئن ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہر ادارے کے متعلق آفراد بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں لوگ وہ سنتے ہیں حکومت کے بعد مقامی سطح پر ہماری جو انتظامیاں ہیں انہوں نے ریہبلیٹیشن کے لیے چیزوں کو موو کرنا شروع کر دیا ہے جس میں سے گزری رات دانی سکول میں کیمپ لگا دیا گیا ہے جن فیملی کے گھر کمپلیٹ جل چکے ہیں وہ فیملی ساری فیمل بچوں سمیت شفٹ ہو گئی ہیں یہ بات ہے کہ ہم امن کو پسند کرتے ہیں ہم اپنی گورنمنٹ کے ساتھ ایگری ہیں جو کچھ بھی قانون فیصلہ کرے گا گورنمنٹ فیصلہ کرے گی ہم گورنمنٹ کے انگینسٹ نہیں کیونکہ ہم پاکستانی ہیں ہماری پہچان پاکستان ہے اور ہم جتنے مسیحی ہیں بینگے جو کرسچن ہیں اور ہم جتنے پریسٹ ہیں پاسٹر ہیں بشب ہیں ہم سب اس بات پر ایگری ہیں کہ ہم پاکستان کی سلامتی کیلئی دعا کرتے ہیں گورنمنٹ کی سلامتی کیلئے دعا کرتے ہیں تو لوگوں کی کیا رائے ہیں کیا جذبات ہیں آپ نے جانا جڑا والا میں پیش آنے والے افسوسناک سانہی کے بعد امدادی کاموں اور املاک کی بحالی کا سلسلہ بھی جاری ہے ہمارے نمائندے حافظ اعجاز اس وقت موجود ہیں ایک چرچ کے باہر کیا منظر وہ دیکھ رہے ہیں ان سے جان لیتے ہیں جی اس وقت میں سیلی ویشن آرمی چرچ کے باہر موجود ہوں جو کہ جڑا والا میں سولہ گست کو ہونے والے سانہی کی وجہ سے اس کو مکمل جلا دیا گیا تھا کچھ شہر پسندہ ناصر کی طرف سے حکومت پاکستان کے اعلان کردہ مطابق کے پانچ چرچ جو ہیں وہ جڑا والا کے جلد رنویٹ کر دیا جائیں گے اس سلسلے میں سیلی ویشن آرمی چرچ کا کام بھی آج شروع ہو چکا ہے اس کی باہر کی دویوار جو تھی وہ شہر پسندہ ناصر نے جلا کر گرا دی تھی اس کی دوبارہ بحالی کے لیے اس کا کام شروع کر دیا گیا بجلی اور گیس اور تمام چیزوں کے لیے اس کی بحالی کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے کہ اس کی جو باہر کی بانڈری ہے وہ آج سے شروع کر دی گئی ہے اور پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ یہ جلد یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تیار کر دی جائیں گی اور انشاءاللہ کہ بہت جلد ہماری مسیح کومینٹی جو ہے وہ یہاں آگے اپنی عبادت گاہ کے اندر اپنی عبادت کر سکیں گے اور دوسری جانی پاکستان علماء کانسل اور مسیح برادری کی جڑا والا واقعے کی بھی شدید الفاظ میں مذہب سامنے آئی ہے چیئرمن پاکستان علماء کانسل حافظ طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ اسلام کسی مذہب کی توہین کی اجازت نہیں دیتا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جڑا والا جیسے واقعات کا مستقبل میں تدارک ضروری ہے جبکہ مسیح برادری نے آج کے دن جو جذبہ ہے اس کا ادھار کیا اور یہ کہا کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہیں متحد ہیں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ آپ معافی کیوں مانگتے ہیں اس لیے کہ ہم سے زیادتی ہوئی ہے ہم بڑے بائی تھے ہم نے تحفظ دینا تھا ہم سے زیادتی ہوئی ہے میں آج پھر پاکستان میں اور دنیا بار میں جو مسیح برادری ہے ان سے آج پھر معافی مانگتا ہوں کہ ان کے مقدسات کی توہین ہوئی ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جن لوگوں نے یہ عمال کیے ہیں انہوں نے ہمیں شرمندہ کیا ہے مسلمانوں کو شرمندہ کیا ہے اسلام کو شرمندہ کیا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنے والے نہیں ہیں اس لیے انشاءاللہ ہم پہرہ دیں گے اس پہ ہمیں سو بار جڑاوالا آنا بڑا آئیں گے جڑاوالا میں افسوسناک واقعہ جلاؤ گھراؤ کے واقعات سامنے آئے ہیں جڑاوالا میں شرپسندوں نے جہیز کا سامان بھی جلایا ہے اہلی خانہ بتاتے ہیں کہ چند روز بعد ایک بچی کی شادی تھی اس کے جہیز کا سامان تیار تھا لیکن شرپسندوں نے اسے جلا دیا ہے بلکل ایسی ہماری نمائندے اتشام الحق اس متاثرہ خاندان کے ساتھ موجود ہیں اتشام بتائی گا یہ واقعہ تو پتہ ہے کہ کیسے پیش آیا کیا جذبات ہیں ہم موجود ہیں کرسچن قلونی میں اور کرسچن قلونی کا ہر گرد تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے ہر طرف تباہی تباہی نظر آ رہی ہے ہم موجود ہیں اس وقت یہاں پر اس گرد میں ہوا یہ تھا کہ بچی کی شادی تھی اور اس کا سامان جیز کا بنا کر رکھا ہوا تھا جب جس دن یہ واقعہ پیش آیا ہے تو ان کو اچانک سے صرف اتنا کہا گیا کہ پندرہ میٹے آپ کے پاس اپنا جو فا کے چلے جا سکتے ہو چلے جاؤں اتنا بھی جیز کا سامان تھا وہ سارا سامان لوٹ لیا گیا اور اس کے بعد گرد میں توڑ پوڑ کی گئی گئی گرد میں آگل گا جی گئی تاکہ یہ پتہ نہ چلے کہ جیز کا سامان چلایا گیا یا لوٹا گیا ہے ہم اسی قرمے موجود ہیں ہمارے ساتھ وہ خاتوم موجود ہیں دیوہ ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ سامان جتنا بھی بنایا تھا اس کو کچھ بچا ہے نوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تو جڑا والا واقعے سے متعلق تو عبید ہم نے تفصیلی گفتگو کر لی ہے کہ کس طرح سے لوگ پریشان ہیں لیکن مطمئن کچھ نظر آ رہے ہیں وہ کہ انتظامیہ جو اب اقدامات اٹھا رہی ہے اس سے خاصی جو ہے اس طرح کے واقعات کا جانہ وہ ایک ہی حل ہوتا ہے کہ آپ آئندہ اس طرح کے واقعات کو ہونے سے بچائیں کیونکہ یہ پہلا واقعہ نہیں تھا اب امید کرتے ہیں کہ شاید یہ آخری واقعہ ہو لیکن بارہ کچھ دیگر جو امپورٹن معاملات ان کو شامل کرتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں ایک ایکٹ کی جو اب اقاعدہ طور پر قانون بن گیا ہے ہم بات کر رہے ہیں آرمی ایکٹ اور اوفیشل سیکٹ اٹک کی جو کہ قانون بنا ہے صدر مملکت نے اس پر دستخط کر دیئے ہیں اس سے پہلے اگر ہم بات کریں تو گزشتہ قومی اسمبلی نے مدت ختم ہونے سے پہلے اوفیشل سیکٹ اٹک کی منظوری دی تھی سینٹ میں اوفیشل سیکٹ اٹک ترمیمی بل پیش تو کیا گیا لیکن اوپوزیشن کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ حکومتی اتحادی بھی اس پہ برہم نظر آئے اور پیپلز پارٹی کے جو رضا ربانی تھے انہوں نے کئی بھلوں کی کوپیاں بھی پھار دی تھی بات ازا سینٹ میں اوفیشل سیکٹ اٹک ترمیمی بل اور آرمی ایکٹ سے کچھ متنازر شکے نکالی گئیں اور دوبارہ پیش کیا گیا جسے سینٹ نے منظوری کیری ہو رہا ہے پھر اس کے علاوہ کچھ برطانوی راچ سے آرائے چلا آفیشل سیکٹ ایکٹ کا معاملہ بھی اس میں کچھ ترمیم کی گئی ہیں تو یہ آرمی ایکٹ ترمیمی بل تھا اور آفیشل سیکٹ ایکٹ ترمیمی بل تھا یہ ہم ذرا آپ کے سننے والوں کے لیے اس کو کلیر کر دیں تو اس میں کچھ شکوں کی تبدیلی کی گئی ہے کچھ ردو بدل کیا گیا ہے تو بہرحال یہ صدر مملکت کی دستخط کے بعد اب نئی ترمیم بھی قانون کا حصہ بن گئی ہیں صرف معلومات دستاویدات کا انکشاف کرنے والا جرم کا مرتقب ہوگا پانچ سال تک قید کی سزا دی جائے گی جان بوچ کر ہم نے عاما مفادات یا پاکستان کے لیے نقصان دے کام کرنے کے جرم کے مرتقب فرد کو تین سال قید دس لاکھ جرمان ہے اور پھر دونوں سزائیں ہوں گی حساس ڈیوٹی پر تائنہ شخص پانچ سال تک سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکے گا تو اوفیشل سیٹڈ ایکٹ کیا ہے یہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں اس حوالے سے ملک محالف جرم کے مرتقب کو تین سال قید دس لاکھ جرمانہ یا دونوں سزائیں بھی ہو سکیں گی یقینی طور پر معاملات کو انٹینس کر دیا گیا ہے جیسیس ٹرائٹ شایخ عثمانی صاحب ہمارے صاحب ٹیلی فن لائن پر موجود ہوں کچھ حاملے گفتگو کرتے ہیں جیسیس صاحب تینکی سو میٹ فریڈ ٹائم یقینی طور پر یہ قوانین تو موجود ہیں اب ان میں ترامیم کی گئی ہیں یہ معاملات انٹینس کیے گئے ہیں سزاؤں کو بڑھایا گیا ہے کچھ دائرہ کار کو بڑھایا گیا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں یقینی طور پر صرف ایک شخص کے لیے نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کے لیے لائن کراس کرنے بھی مشکل ہوگی دیکھیں یہ افیشل سیکرٹس ایکٹ جو ہے یہ تو ایک بہت پرانا قانون ہے اور یہ انگریزوں کے زمانے کا قانون چلا رہا ہے اور اس کا جو مقصد تھا وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی پرزیشن میں ہے جہاں پہ اس کو افیشل سیکرٹس پتا سکتے ہیں کوئی سیکرٹس چیزیں پتا سکتی ہیں تو اپنے نوکری کے زمانے میں اپنے مدازمت کے زمانے میں تو اگر وہ بعد میں جب مدازمت چھوڑتا ہے کسی وجہ سے تو اس کے بعد اگر وہ چیزیں پبلک میں پہنچا جیتا ہے پبلک انفرمیشن میں آ جاتی ہے تو اس صورت میں اس چخص کو سردہ ملتی تھی یہ تھا اس کا لب الاباب اور وہ صحیح بھی تھا یعنی جب کوئی آدمی کسی ایسی ملازمت میں ہو جہاں پہ اس کے سامنے پر انفرمیشن ہوتی ہے تو اگر وہ بعد میں اگر اس کو ڈسکروز کرتا ہے تو یقینا یہ مدازمت خراب ہے لیکن اب جو یہاں پہ جو آ رہی ہیں امنمنٹ وغیرہ آ رہی ہیں اس کا کچھ مقصد اور ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی طریقے سے بھی اگر کسی طریقے سے ہمارے آم فورسز یا یہ فوجی جو چیزیں ہیں اس میں اگر کس طریقے سے کوئی انفرمیشن نکالتا ہے تو اس صورت میں اس کو بہت زیادہ صدائی ملیں گی تو یہ مقصد افیشن سیکٹ ایک کا نہیں تھا جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ان واقعات کے بعد یہ بھی تو بڑا ضروری تھا ان دونوں ایک سے متعلق سوال اٹھ رہا تھا پھر آرمی ایک سے متعلق بھی لوگ سوال اٹھا رہے تھے افیشن سیکٹ ایک وہاں جو سکم تھا یا آپ جو چیزیں رہ گئی تھیں انہیں شامل کر کے بائی دب بک پھر سزا دی جائنے یہ بھی تو ضروری تھا جی جی دیکھیں بات سکتہ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ سزا ایک اند دیں اور لاؤ ایک اند بنائیں لیکن جو افیشن سیکٹ ایک کا جو مقصد جو میں آپ کے بتایا ہے کہ انگریزوں کے زمانے سے چلانے وہ کچھ اور تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے اگر کوئی چیز ایسی آتی ہے جو کہ سیکٹ ہے اور وہ آپ باہر میں ڈسکلوز کر دیں تو آپ کو سزا میں دیں لیکن یہ اب جو جو افیشن سیکٹ ایک جس طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے اس کا مقصد کچھ اور ہے کہ وہ اگر فوج میں اس طریقے سے انٹرفیر کرے اس صورت میں اس کو یہ سزا میں سکتی ہے اور اس پر خاص طور سے پہلے تو انہوں نے یہ بھی کہ بغیر وارنٹ کے اس کو عرص کیا جاتا ہے وہ تو نکل گئے وہ اب نکال دیا وہ اب نکال دیا وہ تو اچھی بات ہے کہ نکال دیا لیکن یہ میرے خواب نے زیادہ سخت بنا دیا اس کو اور لیکن ایک چیز جو بڑی ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ افیشن سیکٹ ایک کے تحت اگر کسی پر چارج ہوتا ہے تو وہ پھر آمی ایکٹ کے تحت آ جاتا ہے وہ یہ ہمارا آمی ایکٹ نائنٹین فیفٹی ٹو جو ہے اس میں یہ دکھا ہوا ہے کہ افیشن سیکٹ ایکٹ کو کوئی وائلت کرتا ہے تو وہ صورت میں وہ اس کے آمی ایکٹ کے تحت اس کی جو ریسڈکشن آ جاتی ہے اس کے مطلب کہ اس کا ٹرائل جو ہے وہ فوج کا ٹرائل ہو سکتا ہے یعنی فوجی ٹرائل ہو سکتا ہے یقینی طور پر ملٹری کوٹس میں ٹرائل ہوگا بہرحال ڈاٹس کو کنیکٹ کر کے دیکھا جائے تو اسی طرح سے جسٹس ریٹائر شاہد کسیمانی صاحب تینکیو سو مچ فور یہ ٹائم یہ آمی ایکٹ ہے اس میں ترمیم کی گئی اور افیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس میں بھی ترمیم کی گئی اور آپ نے اب سے کچھ دیر پہلے میں بھی یہ ذکر کر رہا تھا کہ یہ پرانے قوانین ہیں ان کو پانی لگا کے تازہ کر کے اس مجھے چیزیں تھیں ان کو ترمیم کے ساتھ پاس کروالیا گیا صدر مملکت نے بھی دستخط کر دیئی یہ بھی بڑی خوش آئین بات ہے آپ دیکھیں بلکل ایسی یہ خوش آئین بات بھی ہے اور بات یہ بھی ہے کہ دستخط تو اب کرنے ہی تھے لیکن خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ایک اہم خبر ہمارے پاس یہ موجود ہے جو کہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں اگر آپ کو اس کو اسکرین پر الٹ کی صورت چلاتے ہیں ہمارے سامنے اس وقت آنی رہی ہے ہم ساکر اس کو وہاں سے دیکھ کر اپنے آجن کو بتائیں سابق قورنر خیبر پختونخواہ جو ہیں شاہ فرمان صاحب انہوں نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا جناب وہ کہتے ہیں کہ پارٹی میں میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں تحریک انصاف سے ان کا تعلق تھا اور انہوں نے کہا ہے کہ کور کمیٹی اجلاس میں مجھ پر غداری کے الزامات لگے ہیں آج کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے تحریک انصاف کی شامیمت قریشی صاحب نے اس کے بعد بات کی اور خبر اندر سے آ رہی ہے کہ سارے ایک دوسرے وہ کہتے رہے ہیں کہ آپ غدار ہیں آپ غدار ہیں آپ غدار ہیں تو اس طرح سے پوری کور کمیٹی غدار قرار بائی ہے آپ از میں بلکل ایسے اور ایسے میں اب یہ خبر سامنے آ گئی ہے شاہ فرمان صاحب کے حوالے سے صاحبی گورنر خیبر پاکپونخہ جنہوں نے سیاست ہی چھوڑنے کا اعلان کر دیا وہ کہتے ہیں کہ میرے خاندان سے کوئی فرد الیکشن میں حصہ نہیں لے گا انہوں نے کیا کہا ہے وہ ذرا سنتے ہیں میں نیٹی سکس سے پیچے کے ساتھ کڑا رہا اور دو آسار بارہ تک ہماری کوئی ایک سیٹ جیتنے کی کے چانسز نہیں تھی اس کا مطلب ہے کہ میں ایمینے یا سینیٹر بننے کے لیے نہیں کڑا تھا میں نے ایک مثال قائم کی ہے کہ میں نے اپنے حل کے پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے چوڑ دیئے ہیں نہ میرا بائی نہ میرا بیٹا نہ میں ہم الیکشن نہیں لڑیں گے اگر کوئی میری آواز کو کمزور کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکیں گے میں نے ورکر کو ان کا حق بھی دلوانا ہے خود اپنا مثال قائم کر کے سب سے پہلے اور جنہوں نے پی ٹی کے اندر کرپشن کی اور مال بنایا ہے ان کو بھی نہیں چھوڑنا اور حال جناب شاہ فرمان جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاست چھوڑ رہا اور شامر متقریشی سیاست نہیں کر پائیں گے اس وقت کیونکہ انہیں گرفتے ہیں مالیاتی دانشمندی کے لیے عظم مضبوط ہے نگران وزیر آزا منوار الحق کاکڑ کا ٹویٹ نگران وزیر آلہ پنجاب محسن نقلی کا چلن ہسپتال کا دورہ بچوں کے لیے نئے وارڈ کا افتتاح کیا دن فاطمہ کی قبر کشائی پوست مارٹم مکمل آزا کے نمونے حاصل کر لیے گا دوشہ خانہ کیس میں جیمین پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف اپیل بائیس اگست کو سماکتے لیے مقادر جناہ ہاؤس حملہ جلاو گھراو کیس ایٹی سی لاہور کی اسی ملزموں کے جوڈیشن ریمان میں چودہ روز کی توسیر نیب سے عثمان بزدار کو پھر بلاوا نیب لاہور نے عثمان بزدار کو تیس اگست کو طلب کر لیا میر کراچی مرتضی وحاب کا حافظ نیم الرحمان کو شیروانی کے لیے چار سال انتظار کرنے کا مشورہ نوشہرہ میں تحریک انصاف پارلمنٹیرینز کے جلسے کے لیے میدان سچ گیا گجنوارہ میں اغوا کے ڈرامے کے دوران نوجوان کی ہلاکت مقدمہ درج دو ایس آئے دو پولس پانسٹیبلز اور مغوی احمد سمیت سات افراد نامزل بھارتی سلاوی ریلہ آنے سے دریائے ستلج بفر گیا کنگنپور میں حفاظتی بان ٹوٹیا کئی دیہات زیرے آپ ہزاروں ایکڑ ارازی پر فصلیں تباہ گنڈا سنگھ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلا پی ڈی ایم میں کا کہنا ہے پانی کی سطح 23 فٹ بلند ہو گئی منسون بارشوں کی ایک اور اننگز لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش شیخ پورا اور اطراف کے علاقوں میں بھی وادل برس پڑے کراچی میں موسم گرم محکمہ موسمیات کے مطابق سنگھ کی ساحلی پٹی پر بوندہ باندی کا امکان ہے سمندری طوفان ہیلری میکسکو سے امریکہ کے جنومشقی علاقوں کی جانے پڑھنے لگا محکمہ موسمیات کی شدید بارشوں کی پیش گئے تاہینوں کے سٹرلنکا میں ڈیرے، بالنگ، فیلڈنگ اور بیٹنگ کی مشقیں پاکستان اور افغانستان کی درمیان پہلا ون ڈے میچ بائیس اگسپو ہو گا پاک افغان سیریز کے لیے شایٹین ایک کرکٹ کے لیے فری انٹری کا اعلان کرکٹ کے متوالے بغیر ٹکٹ میچس سے لطفندوز ہو سکیں گے اور ٹویٹر کے ایک اور پیچر پر پابندی لگانے کی تیاریاں مسک کا کہنا ہے ایکسپر بلوک کا فیچر ٹیلیٹ کر دیا جائے گا بات کر لیتے ہیں جنہ ہاؤس پر حملے اور جلاو گھراو کا جو کیس ہے اس میں لاہور کی انصداد درشدگردی عدالت نے اسی ملزمان کے جوڈیشل ریمانڈ میں چودہ روز کی توسیح کر دی ہے اور عدالت نے ملزموں کو دو ستمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا اور ساتھی ساتھ پولس نے ملزموں کو جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر جیل سے لاکر عدالت میں پیش کیا ہے یہ اسی لوگ ہیں جن کے ریمانڈ میں مزید چودہ روز کی توسیح ہوئی ہے جوڈیشل ریمانڈ ہے اس سے پہلے جس میں نے ریمانڈ بھی لیا گیا لوگوں کا اور اس کے علاوہ جو شناخ پریٹ کامل تھا وہ بھی مکمل ہوا بارال یہ ساری صورتحال ہے نومائی کے کیسز ہیں اس سلسلے میں مختلف نویت کے مقدمات چل رہے ہیں اور ان مقدمات کی مسلسل پیروی کر رہی ہے ریاست پاکستان تو بارال یہ جو مقدمہ ہے اس میں اسی لوگ تھے انہیں آج عدالت میں جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر لائے گیا تو ان کے ریمانڈ میں جو ہے وہ چودہ روز کی توسیح کر دی گئی ہے نومائی اور اس کے بعد بہت کچھ بدل گیا اپنے بھی ساتھ چھوڑ گئے ہاں جی بالکل اور ایسی ہی ہم بات کرتے ہیں پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کے جن میں پرویز خٹک صاحب بھی شامل ہیں آج وہ پہلا پاور شو کرنے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کے بعد نوشہرہ میں تحریک انصاف پارلمنٹیرینز کے جلسے کے لیے میدان باقادہ طور پر سچ چکا ہے اور پانچ ہزار سیزائیت کرسیاں بھی لگا دی گیا پانچ ہزار کرسیاں دیکھیں نوشہرہ جو ہے نا وہ ان کا آبائی علاقہ ہے ان کا گڑھ ہے کسی زمانے میں پی ٹی آئی کا گڑھ کہلاتا تھا اور تنظیمی لحاظ سے خیبر پختونخواہ میں بڑا ایکٹیو رول کرویس کھٹک نے پلے کیا معاملات ہیں کیا کیا تیاریاں ہیں جلسہ شروع ہوا نہیں ہوا علی مرتضہ قوم نے اسلام آباد سے بھیجا نوشہرہ تاکہ وہ ہمیں بتائیں سمجھائیں دکھائیں کہ کیا محول ہے نوشہرہ کا علی مرتضہ بتائیے جلسہ تو یقینی طور پر ابھی شروع نہیں ہوا آپ کے عقب میں ہم دیکھ سکتے ہیں معاملات کیا ہیں آج کوئی مزید لوگ بھی پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں یا جو بس تھے وہی ہیں پاکستان طریقہ انصاف پارلیمنٹیرین کا آج پہلا ہی شو ہے اور ان کے ابائی علاقوں میں ہی انہوں نے میدان سجا دیا ہے اگر تاترین صورتح حال میں آپ کو بتاتا چلیو تو پانچ ہزار کورسیاں جو ہے وہ لگائی گئی ہے کارکنان کے لیے اور اب سے کچھ لیے قبل ہم نے دیکھا کہ کارکنان کی جو آمد عبو بھی آنا شروع ہو گئے اس وقت بھی ملنگ میں جو ہے وہ لگائے گئے ہیں اس کے ساتھ میں ہی مزید بتاتا چلیو کہ پرویس خٹک کی جانب سے کل یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ میرے پاس بہت زیادہ جو ہے وہ کارکنان ہیں اور کل یہ اسی جلسے میں جو ہے وہ شمولیت کا اعلان کریں گے اور اگر سیکورٹی کی بھی بات کی جائے تو سیکورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے ہیں تقریباً آٹھ سو سے زائد اہلکار جو ہے وہ بھی تینات کیے گئے جی آٹھ سو سے زائد اہلکار ہیں تو آج کیا محول ہے کیا انتظامات ہیں بلکل اگر انتظامات کی بات کی جائے تو جلسے کا جو ٹائم تھا وہ تو چھے بجے کائی دیا تھا لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کارکنان جو ہے کافلوں کی شفت کا شکر میں جو ہے وہ آ رہے لیکن اب سینئر قائدین اب ذرا یہ کہہ رہے کہ سینئر قائدین بھی اب مرکزی جلسگائے وہ بھی پہنچ رہے اور جلسگاں سے جو ہے پرویس خٹک اور سابق وزیرالہ خیبر پخنو خان محمود خان بھی ہوں گے جھنڈا بھی تقریباً کم و بیش وہی ہے سٹیج کا انداز بھی وہی ہے سٹیج پر موجود رنگ بھی وہی ہیں رسم الخط بھی وہی ہے بس نہیں ہے تو وہ ایک شخص نہیں ہے بارحال آپ کا بہت شکریہ علی مرتضی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ برام سے جلسے کے شروع ہونے کا انتظار کریں بارحال پروگرام کا وقت جو ہے وہ تقریباً ختم ہونے والا ہے لیکن ایسے میں ہم آپ کو آپ سے متعلقہ جو بڑی امپورٹن خبر ہے وہ بتا کر جانا چاہتے ہیں حکومت نے اگلے چار ماہ میں سارفین سے اضافی ایک سو بائیس ارب روپے وصول کرنے کے لیے بجلی کی قیمتوں میں چار روپے سینتس پیسے فی یونٹ مزید اضافے کا منصوبہ بنا لیا ہے تو تیاری پکڑ لیں پاکستانیوں آپ کے ساتھ یہ ہونے جا رہا ہے چار مہینے چار روپے سینتس پیسے فی یونٹ آپ سے وصول کیے جائیں گے پہلے بھی جو اضافہ ہوا ہے وہ کم نہیں تھا پیٹرول کی قیمت بھی بڑی ہے یہ بنیادی ٹیریف میں اضافہ ہوگا یا فیول پرائس ایجسمنٹ ہوگی اور پھر ابھی جو ریسنٹ سترہ روپے بڑے ہیں اس کے بعد کتنی فیول پرائس ایجسمنٹ ہوگی اب تو کیلکولیٹرز جواب دے گئے ہیں سارفین پر روہ مالی سال کی اگر بات کریں تو اس دوران مجموعی اضافی بوجھ سات سو اکیس ارب روپے ہو جائے گا سرکاری دستاویزات میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ مسکورہ اضافے کے علاوہ سرکولر ڈیٹ میں بھی تین سو بانوے ارب روپے کا اضافہ ہوگا جو بجٹ سبسیڈی کے ذریعے کم کیا جائے گا چار آشاریہ تین سات روپے فی یونٹ اضافے کا مقصد گردشی کرزے کو اس کی موجودہ دو آشاریہ تین ایک ٹریلین روپے کی سطح پر رکھنا ہے کیونکہ پاور ڈیویزن کو بجلی چوری اور دیگر نقصانات روکنے میں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی جس کے باعث گزشتہ مالی سال دو سو چھتی سرب روپے کا اضافی نقصان ہوا تھا نظر سانی شدہ سرکولر ڈیٹ منیشمنٹ پلان کے مطابق جسے پاور ڈیویزن نے آئیم ایف کے ساتھ شیئر کیا ہے بجلی کی قیمت میں مذکورہ اضافہ گزشتہ مالی سال کی چوتھی سہ ماہی کی ایڈجسمنٹ کی وجہ سے کیا گیا جو ستمبر سے دسمبر دو ہزار تئیس تک سارفین سے وصول کیا جائے گا نگران حکومت کی بات کریں تو اس میں بھی مہنگائی مسلسل طوفان ہی لگ رہی ہے پیٹرل کے بعد اب بجلی مزید مہنگی کرنے کی تیاری ہوئی ہے اور جس طرح سے آپ کو پہلے بھی ہم نے بتایا بجلی مزید چار آشاریہ تین سات روپے فی یونٹ مہنگی کرنے کا تمام تر منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے تیاری جو ہے وہ مکمل موج ہوئی ہے میں سنتا جا رہا ہوں اور میرے پاس بولنے کے لیے کچھ رہا نہیں ہے کہ نہ جانے کس طرح سے گزارہ ہوگا ان لوگوں کا جن کی تنخواہیں بڑی بنیاد کم سے کم مجرد والے کام نے اس دن بھی حساب پیش کیا تک گزارہ نہیں ہے جو آپ نے بتایا کہ پاور ڈیویجن کے جو لوگ ہیں ان کے پاس کوئی ترکیب نہیں ہے تو پھر میرے خیال میں افسران بدلنے کی ضرورت ہے بلکل نہیں ہے مہنگائی میں اضافہ کر اجھانے جو ادارہ آداد و شمار ہے وہ بتا رہا ہے ادارہ شماریات کے جو آداد و شمار ہیں دیکھے کس حد تک اس خبر نے مجھے متاثر کیا کہ میرے الفاظ آدھ میں نہ چھو گئے مہنگائی کی شرعہ میں آشاریہ سات آٹھ فیصد کا اضافہ ہوا ہے سالانہ بنیادوں پر جو مہنگائی کی شرعہ اس میں ستائیس آشاریہ پانچ سات فیصد جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے بتیس اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا دال ماش ہے دال مسور ہے آلو ٹیمارٹر لہسن انڈے چینی بیف مٹن روز مرہ کی اشیاء ضروریہ جو کہ بیف مٹن تو روز مرہ سے نکل گیا ہے ہاں بیف مٹن تو بیسے واقعی نکل گیا ہے اب تو انڈے بھی نکل گئے ہیں دو دہی گھڑ بھی مہنگے ہو چکے ہیں اور بارہ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں ان میں استحقام رہا ہے جانے وہ کون کی اشیاء ہیں جن کی قیمتوں میں استحقام رہا ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ تو ہم نے تو اپنا دکھدر دویان کر دیا سبیت آپ بتا رہے تھے کہ الفاظ نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو عوام جو ہیں مہنگائی نے انہیں ذہنی مریض بنا دیا ہے دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں لوگ مہنگائی نے انسان کو اتنا کو پریشان کر دیا کہ وہ جو اپنے گھر کے ذاتی فیصلے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہو رہے انسان لوگوں سے کیونکہ مہنگائی کے باعے سے ہر چیز متاثر ہو رہی ہے پڑھائی بچوں کی متاثر ہو رہی ہے کھانا متاثر ہو رہی ہے بجلی کے بلے مہنگے ہو گئے ہیں یہ تو گورنمنٹ کا گام ہے گورنمنٹ سیکٹر کا گام ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھے یا جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ان چیزوں کو چیک کر گئے عوام نے تو ظاہر سی بات ہے چیزیں استعمال کرنی ہیں تو وہ خریدیں کوئی بھی گورنمنٹ ہے مہنگائی پہ کابو پانا چاہیے دیکھیں گریب آدمی پیس رہا ہے جو تنخواہ دار طبقہ یا دیاری دار جو مزدور ہے اس کے حالات اس ٹیم یہ ہو گئے ہیں کہ دو وکڑ کی روٹی کھانا مشکل ہو گئے تو یہ ہے کہ جی گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی ہوش کے ناکھوں لیں گریب آدمی پہ بیورٹ جی اسلامباد غلام مرتضہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح سے متاثر ہیں پریشان ہیں کیونکہ ظاہر ہے اس کے علاوہ تو کوئی دوسری بات ہو نہیں سکتی غلام مرتضہ صاحب یقینی طور پر لوگوں کے جذبات بھی آپ کے سامنے میں اور جویریہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ بس بہت ہو گئی یہ تو ظاہر ہے یہ اضافہ چلتا رہے گا یہ گردشی قرضہ ختم کرنے کے لئے ظاہر ہے آپ اور میں ہی ہیں اور ہماری تنخواہی ہے جبکل ایسا ہی ہے جس طرح سے سراکھی مہور اسلامباد اور دیگر شہروں میں لوگ کو رشان ہے یہاں بھی کیپسل جیسے طرح کی طورت اعلیٰ مہنگائی کی جو اس طرح ہے وہ رزالہ کی جنیاز سے بڑھتی جا رہے ہیں جس طرح روز آپ کو سن نہیں پا رہے ہیں یقینی طور پر غالباً آزان ہو رہی ہے جس کی ویسے آپ کی آواز آپ سے نہیں پہنچ پا رہی بہرحال مہنگائی ہے مجھے لگتا ہے آپ بھی اس کی مضمت ہی کر رہے ہوں گے خوشی تو کوئی نہیں منائے گا بلکل نہیں خوشی ایک جانب منائی جا رہی ہے میں آپ کو بتاتیوں کراچی کا سفاری پاک مہنگائی پہ نہیں لیکن خوشی منائی جا رہی ہے کراچی کا سفاری پاک جہاں پہ پہلے جدید ترین ڈائنسور پاک کا افتتا کر دیا گیا ہے میئر کراچی مرتضی وہاں پر جا رہی ہے خلائی مشنز ہیں ریسرچ ہو رہی ہے اور ہم کراچی کے سفاری پاک میں ڈائنسور پاک خیر اپنے ناظرین سے بہت ہماری ملاقات ہوگی یہ میں کراچی سے مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کیوں اس طرح ڈانسور ہے بہر حال چلی خوش رہنے دیں پیر کومنت